اسلام علیکم ایویوان ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب خیریات سنگے الحمدللہ ہم لوگ بھی بالکل ٹھیک ہیں تو جی یہاں ہو رہی ہیں صفائی ہیں تو آپ اس عجیب و غریب ولوگ کو دیکھنے کے لیے کیا تیار ہیں موسیقی موسیقی یہاں پہ میں کھاؤں کی لیش کیونکہ حضبنٹ سے میں نے مانگوا دی تھی لیش تو ابھی ہم لیش کھاتے ہیں پھر چائے پیئیں گے تو جی پھر یہ آئے گی افتاری کی ٹائم کی کلپ تو اس عجیب و غریب ولوگ کو آپ لوگ پورا دیکھنا ہے کیونکہ اس میں دو یا تین افتاریاں دو افتاریاں میرے خیال سے ساتھ میں نے ایک کر دی ہیں کیونکہ ٹائم نہیں میرے تھوڑا بیزی روٹین ہوتی ہے رمضان میں تو میں نے سوچا کہ ایک بلوگ میں ہی نا یہ سب کچھ ایڈ کر دیتی ہوں دو افتاریاں جو انا وہ اسی کے اندر ایڈ کر دوں گی تو آپ لوگ دیکھ لے گا تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ روٹین جو انا وہ بہت بیزی چل لی ہے تو اس لئے جو انا بلوگ ایسے نہیں آسکتے ڈیلی تو میں دے دوں گی لیکن جو انا وہ ساتھ ساتھ جو انا میں دو یا تین افتاریاں جو انا وہ ساتھ بھی کر دوں گی کبھی الگ الگ بھی دکھا دوں گی تو ایسے ہی آپ لوگوں میں جو انا وہ کونٹینٹ میں آپ لوگوں کو جو اپلوڈ کرتی رہوں گی تو چلیں جیے دیکھ لیں یہ جو انا آئی فون کی انباکسنگ کرتے ہوئے میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں سوری 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 یہ آئی فون نہیں ہے یہ تو موبائل ہے چھوٹا تو اس کی انباکسنگ کریں گے ہم انباکسنگ اس لئے ہو رہی ہے کہ ہزبنڈ کا جو موبائل ہے اس میں جو انا سیم صحیح سے ورک نہیں کرتی تو انہوں نے جو انا چھوٹا موبائل لے لیا تو موکیا کا موبائل جنا یہ ہی بیسٹ ہوتا ہے تو گر بھی جائے ٹوٹ بھی جائے تو یہ پھر بھی سلامت رہتا ہے تو میں یہ دکھانا بھول کہی تھی بیٹری تو انہوں نے بلایا یہ تو دکھا دو تو میں نے سوچا کہ اب اس کو پورا ڈیٹیل میں ہی دکھاؤں گی کیونکہ زہر سے بات یہ اتنا اچھا موبائل ہے تو اس کو ڈیٹیل تو دکھانا اس کا بنتا ہے تو میں نے اس کو پورا ڈیٹیل میں دکھایا کھول کے بند کر کے اور اس کو آن کر کے بھی دکھاؤں گی سب کچھ ڈیٹیل میں دکھاؤں گی ایک آئیپون لیا ہے ہم لوگوں نے بھائی اچھا آپ لوگوں نے نوٹس کیا اس میں کہ یہاں پہ میرا فیس بھی اس موبائل میں دیکھ رہا ہے تو دیکھیں کتنی اچھا موبائل ہے تو جی پھر آگئی تھی افتاری ٹائم افتاری ٹائم یہ ہے دوسرا مثلا دوسرے دن کی افتاری تو ایک افتار ہو چکی ہے یہ آج کی افتاری ہے تو یہ جو میں نے باہر نیبرز وکرہ میں دینے کے لیے نکال دیا تھا اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب کچھ بہت 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 اچھا بنا اور ہر دن سے زیادہ جو انا وہ آج کا اچھا بنا پھر جو انا ہزبن کی فرمائش پہ آج بن رہا تھا شملا مرچ کی ما ان کا فیورٹ ہے شملا مرچ کی ما اور ان کو میرے ہاتھ کا بہت پسند ہے تو میں نے سوچا کہ میں بنا لیتی ہوں تو میں نے ان سے بولا وہ جا کے جو انا شملا مرچ لے آئے تھے تو یہ بناوں گی بہت اچھا بناتا تھا ٹائس میں بہت اچھا تھا تو آپ لوگ بھی بنایا کریں بہت اچھا بنتا ہے تو جی میری حمد نہیں تھی کہ میں روٹی بناتی تو جو ہے نا میں نے باہر سے جو پراتے مغمالی تھے پراتو سے لٹرلی اتنا اچھا لگ رہا تھا نا تو میں نے تو اب ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں پراتے سے ہی کھاؤں گی شملا مرچ کی